موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک سپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں نہیں ہاں نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم تفصیلات پر ملک پیٹ کے آسمان گرمی ایک مکان میں گیس سیلنڈر پھٹنے سے چار افراد شدید زخمی تین منزلہ عمارت میں آدھی رات کو سیکیورٹی گارڈ کی گھر پر گیس سیلنڈر پھٹ پڑا ہیدرباد میں گانجے کی چوکلٹس فروخت کرنے والے شخص کو پولیس نے کلیا گرفتار جہنت نامی شخص کا بالنگر میں پانچ شاپ ہے وہ اپنی دکان میں گانجے کی چوکلٹس فروخت کر رہا تھا متنازع خانون کے خلاف تلنگانہ کی کاغذنگر بلدیا کے بارڈ نمبر نائن سے نمائندگی کرنے والے آزاد کانسلر محمد منہ جو بلدی کانسلر کا انوکھا احتجاج ناغنگ ڈانس کرنے والے دو ملازمین پولیس کا تبادلہ کر دیا گیا یہ انوکھا واقعہ ریاست تلنگانہ کے ظلے رنگارڈی میں پیش آیا اٹھکور منڈل کے موزیت پریسپلی میں ایٹمیڈیٹ کے تینے طلبہ ہالٹیکٹ لے کر گھر واپس ہو رہتے کے سرک حادث میں شدید زخمی تلنگانہ خانون ساس اسمبلی کا بجٹ اجلاس 6 مارٹ سے ہوگا شروع خانونی کورسس میں مسلم طلبہ کا داخلہ وقت کی اشد ضرورت نارائن پیٹ میں منقضہ سمینار سے ماہرین کا کتاب گنٹور میں اینارسی کے خلاف احتجاجی جلسہ بیرسٹر اسددین اویسی کا کتاب اخلیتی اخامتی سکول وہ کالج خانہ پور میں داخلے رکنے سمری ریکھانائے کے ہاتھوں پوسٹر کی رسمی جرہ دہلی تشدد میں سب سے زیادہ مسلمان متاثر نوبل انام یافتہ امرتیہ سین شاہین باغ علاقے میں دفعہ 144 نافس بھاری پولس تائینات بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی نے کہا دہلی میں ہوئی تشدد سے علاقائی امن بھائیچارہ اور تاؤن متاثر ہوگا امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں کورونا وائرس سے پہلی موت کا معاملہ سامنے آنے کے بعد امرجنسی نافس کرنے کا اعلان وزیراعظم نرندر موڈی نے بیہار کے وزیراعلا نتش کمار کون کی سالگرہ کے موقع پر دی مبارک بات امریکہ کے صدر ڈونال ٹرمپ نے کہا تالیبان سے امن معایدے کے بعد وہ تالیبان کے پہنماؤں کے ساتھ جلد کر سکتے ہیں ملاقات آسٹریلیا کی حکومت نے کورونا وائرس سے ایک شخص کی موت کی کی تصدیق جو ملک میں اس وبا سے موت کا پہلا معاملہ ایراق کے مغربی صحبے الانبار میں دہشتگر تنظیم دائش آئی ایس کے دہشتگردوں اور الہشد علشبی نیم سلامتی دستوں کے درمیان ہوئے تصادم میں پانچ دہشتگردوں سمیت ایک سیکیورٹی احکار کی موت روس کے صدر ولاد میں بہت نئے کورونا وائرس کا سامنا کر رہے ایران کو کی امداد کی پیشکش پینوے کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بڑھ کر ہو گئی اٹھاون چین میں چوبز گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے پچیس مزید افراد کی موت کے ساتھ اس وبا سے مننے والوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو ستر اور اس سے متاثر افراد کی کل تعداد انیسی ہزار آٹھ سو چوبیس برطانیہ میں محلی کورونا وائرس کے تین نئے معاملات کی تصدیق جس کے بعد متاثر افراد کی تعداد بڑھ کر ہو گئی ٹیویز اسے کے ساتھ ہائی ٹیک سپیڈ نیوز اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی